اور مسلمانوں نے جہاں یہ زبانوں کا غلط استعمال اپنوں کے درمیان میں کیا وہیں انہوں نے بڑوں کو بھی نہیں بخشا حتیٰ کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے خلاف بھی بولنے لگے اپنے بھائیوں کے خلاف اپنے محلے کے عالم کے خلاف ملک علماء کے خلاف اپنے حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں بولتے زبانیں اتنی نمبی ہو گئی کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم تک پہنچ گئی کبھی معاویہ بن ابی صفیان کو برا کہنے لگے کبھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہنے لگے اور کبھی ابو حرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو برا کہنے لگے جہاں جس کو جیسا موقع آیا عادت تو پڑھ چکی ہے برا کہنا گالیاں دینا الزام لگانا غلط فہمیں پیدا کرنا یہ سب کی عادت ہو چکی ہیں اسی عادت کی یادی ہو گئے اور آہستہ آہستہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی توہین کی جانے لگی جبکہ نبی نے کہا تھا اکریمو اصحابی میرے صحابہ کی عزت کرو لوگوں میرے صحابہ کی عزت کرو فَإِنَّهُمْ خِيَارُكُنْ اس لیے کہ میرے صحابہ تم میں سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں میرے صحابہ کی عزت کرو وہ تمہارے درمیان سب سے زیادہ بہتر لوگ ہیں لَا تَسُبُوا اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں غلط فہمیاں پیدا نہ کرنا ان پر الزامات نہ لگانا ان کے بارے میں جھوٹی باتیں نہ کہنا ان کی شان میں گستاقی نہ کرنا اس لیے کہ تم اگر اپنی زندگی میں خیر کا کام کرتے کرتے اتنے عالی مقام تک پہنچ جاؤ وہت پہار کے برابر سونا بھی اگر تم نے اللہ کے راہ میں خرچ کیا تو میرے صحابہ کے ایک مد کا بھی تم مقابلہ نہیں کر سکتے میرے صحابہ کی وہ شان ہیں موسیقی